یہ دیکھیں یہ ہے بابلی اور بلکل گول بابلی بنا ہوا ہے اب تو یہ بابا ہے پندہ سو ایک سٹھ سے وہ آج بھی رکھا ہوا ہے آپ کو ساڑھے چار سو سال پرانا ہے یہ کواں یہ تھا ایک مدرسہ جو ٹوڑ گیا فرینڈ میں شراز اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں کا جہاں بلکل آج آپ کو دیکھانے والے ہیں خیر المناظر مسجد جو اکبر کی دایا نے بنایا تھا تو آج یہ چلیے چلتے ہیں اور چل کر دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا مسجد ہے اور اس میں ایسی کیا کارسیت ہے اور یہ جو ہے کافی پرانا مسجد ہے تو آج یہ چلیے چلتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بڑھیں خیر المناظر کا ارث ہے سب سے پاک گھر ایک اتحاسک مسجد ہے جسے پندرسہ ایک سٹھ میں نئی دلی بھارت میں بنایا گیا ہے جسے آپ ابھی گائز دیکھ رہے ہیں مسجد مطورہ روڈ پر ہے پرانا قلعہ کے سامنے یہاں پہ کوئی بھی ٹیکٹ نہیں لگتا ہے یہ جو ہے صبح چھ بجے سے ساتھ بہی تک کھلا رہتا ہے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں گائز یہاں پہ جو ہے بزو کیا جاتا تھا اور یہ بزو کے لئے بناتا اور آج بھی یہاں پہ بزو ہوتے ہیں اور لوگ یہاں پہ بزو کرتے ہیں بزو کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے ٹینک جیسا لگ رہا ہے لیکن یہ ٹینک نہیں ہے یہ پندرسہ ایک سٹھ میں بنایا گیا وہ کون ہے جسے لوگ لے کر کے بزو کیا کرتے تھے پانی اور یہ جو سامنے رکھا وہ برطن ہے اس میں آج بھی لوگ بزو کرتے ہیں حالانکہ یہ برطن پرانا نہیں ہے لیکن اس کی بناوٹ جو ہے یہ اسی ٹیم کے طرح بنا ہوا ہے اور یہاں سے پانی لے کے بزو کیا جاتا ہے اور یہ جو کون ہے یہ کافی گہرا ہے اور اس کے اندر سے جو پانی نکلتی ہے وہ کافی تھنڈی پانی ہوتی ہے اور اس سے بزو کر کے لوگ کو بہت سکون فیل ہوتا ہے اور یہاں کا پانی جو ہے پینے کے لئے بھی یوز کیا جاتا ہے اور یہاں پہ کافی پرانے ٹیم سے ہی لوگ یہاں سے بزو کر کے پانی لیا کرتے تھے یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ انٹریسٹ کرتا ہے پہلے یہاں نے سیڑھی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں دو طرف سے سیڑھی آئیں یہ بند ہے اور یہ دیکھیں اس کے اوپر جانے کا یہ سیڑھی تھا یہ چناہیت초 دو سائیڈ میں دیکھیں یہاں پہ سیڑھی ہے جو آپ کو میں دیکھا پا رہا ہوں اور یہاں پر دیکھیں کہا پر دیکھیں ہم اندر آئیں یہ روڈ سیڈ ہے اور اس کے جس سامنے جو ہے زو ہے اور پرانا قلعہ ہے اور یہاں پہ دیکھیں میرا فر بنا ہوا اور میں یہاں پہ آپ کو دیکھا تھا کہ یہاں پہ جو ہے دیکھیں اوپر نا جو ہے اللہ لکھا ہوا ہے جو اور میرا فر اوپر اور یہ جو ہے پر اس کا گیٹ ہے اندر آنے کا یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں یہ روم بنے ہوئے ہیں پہلے کئی سارے ایسے روم بنے ہوا کرتے تھے اور یہ دیکھیں یہ جو ہے دونوں روم یہ بند ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تقریباً 28 روم ہوا کرتے تھے اور آج کے ٹیم میں یہ سارا روم جو ہے یہ جو کہ توٹ کے گیر چکا ہے یہ نیچے بھی روم تھا اور اوپر بھی روم جس بنا ہوا تھا لیکن یہ جو ہے اب بلکل توٹ چکا ہے اور یہ جو بنا ہوا تھا اس کا جو بناوٹ ہے یہ دیکھیں اس کے جو دیوارے ہیں یہ لال پتھر سے بنا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے لال چونہ اور لال پتھر اور کنکن ملا کر کے اس کی بناوٹ کو بنایا گیا تھا اس مسجد کا نرمان مہنگ انگا نے کروایا تھا جو بادشاہ اکور کی پالک جیسی ماں تھی جنہوں نے اکور کو اپنے بیٹے کے طرح پال پوز کر بڑا کیا تھا وہ چاہتی تھی کہ اکور جو ہے وہ ہمیسہ مسجد کے قریب رہے اور مسجد سے دل لگائے اور اللہ کی عبادت میں ہمیسہ لگے رہے اسی لیے انہوں نے مسجد بنوایا تھا یہ جو ہے روم یہاں پہ بناوا تھا پہلے یہاں پہ لوگ رہا کرتے تھے بچے لوگ رہا کرتے تھے میں آپ کو دیکھا پا رہا اور یہاں پہ جو میں جب آیا تو مجھے جو ہے یہ دیکھے یہ جگہ دیکھا اور یہ جو ہے شاید پہلے کا جو ہے بابلی تھا جیسا کہ میں آپ کو دیکھانے کے کوشش کرتا ہوں پہلے یہ بابلی تھا اور یہاں پہ جو ہے پھلے کنارے میں یہ بابلی بناوا ہے اور کافی کم لوگوں کو پتا تو آئیے ہم چلتے اور آپ کو اور پاس دیکھاتے ہے کہ یہ بابلی کیسا بناوا ہے یہ دیکھے یہ ہے بابلی اور بلکل گول ہوا وو بناوا ہے اب تو یہ بند ہو گیا بابلی کا پہچان یہ تھا اس کے رکرا ہوا ہے اور اس پتھر رکھ دیا گیا اس کے اوپر اور یہ یہاں بار رہی تھا یہاں سے پانی نکال کر کے جو ہے بزرک کیا جاتا تھا اور یہ مسجد کے بلکل اندر آتے ہی رائٹ اینڈ سیڈ میں ہے جیسا کہ میں آپ کو دیکھانے کی گوشش کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ پانی نہیں ہے اب یہ بند ہے تو آئی ہم چلتے اور آگے چل کر کے دیکھتے یہ دیکھیں سامنے جو ہے یہ مسجد ہے اور یہ اس مدرسے کے نام سے بھی جانا جاتا تھا یہاں پہ بچے لوگ رہتے تھے اور یہاں پہ یہ دیکھیں روم بنا ہوا ہے یہاں پہ کلاسے ہوتی تھی بچے رہا کرتے تھے اور یہ ایک کسے آپ مان سکتے ایک بورڈنگ سکول کے طرح تھا یہاں پہ بچے آتے تھے رہتے تھے اور یہ دیکھیں کافی بڑا بڑا روم ہے اب تو کھر اوپر سے گر گیا ہے یہ روم اور اسے جو ہے اکور کی دایا نے بنایا تھا پندرہ سو ایک سٹھ میں اور یہ مسجد جو بنا تھا تو یہاں پہ نمازے ہوتی تھے اور آج کے بیٹے کو جو ہے اکور نے اپنے قلعے سے جیپور کے قلعے سے پھیکوا کر کے مروا دیا تھا کیونکہ وہ جو ہے ان کے سینہ پتی کو دھوکے سے مار دیئے تھے حالانکہ وہ اپنی دایا سے بہت محبت کرتے تھے اور آدم خان نام تھا جس کا کی مہرولی شریف میں مکورہ ہے جو میں نے اپنے کافی پہلے بلوک میں دیکھایا تھا تو ان کو پھیکوا کے مروا دیا تھا لیکن وہ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اس کے لیے وہاں پہ انہوں نے مکورہ بنوایا میرولی شریف میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی دایا نے بنایا اور یہاں پہ جو ہے ایک کہاوت بھی ہے کہانی ہے شاید کہ جب اکور سکار کر کے آ رہے تھے تو ان کے اوپر جو ہے نظام الدین کے پاس میں جو ہے تیر سے حملہ کیا گیا حالانکہ انہیں کچھ ہوا نہیں لیکن ان پہ حملہ ہوا تھا اور وہ بج گئے تھے اور یہ جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی دایا نے پندرس میں بانوایا تھا یہ مسجد کو اور یہ کافی پرانی مسجد ہے یہ دیکھے ہیں یہاں پہ یہ اب rid sostrxes بانے بات جو ہے جو ہے وہ نمازے کا ایک سوپ�� سے یہاں پہ چلو ہوتی ہیں یہاں پہ چلوہ پر رکار ROS پر بتا ہے کہ اب اگر سے بن ویڈب اور کافی بڑا کوئی بلا ہے اس کا بننا راہاں ہے اگر اس کے پر اونس忘 بالکل لیکن یہاں پر میں آپ کو دیکھانے کی کوشش کرتا ہوں گا یہ دیکھیں سامنے جو ہے یہاں پر بھی اللہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر اللہ اور محمد اور کلمہ وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے لیکن وقت کے حساب سے یہ سب جھڑتا جا رہا ہے گرتا جا رہا ہے اور یہ آپ دیکھیں یہاں پہ کافی ساری چمگادر وغیرہ جو ہے اولے ہیں کافی سارے دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی شمگادر وغیرہ جو ہے اور یہاں پر بھی دیکھیں اس کے پیچھے کوئی کلمہ لکھا ہوا ہے تو یہ جو ہے اس کی دائیہ نے بنایا تھا اور سوچئے اس ٹیم کی جو دائیہ تھی اسے بھی مسجد سے کتنی محبت تھی یعنی پہلے کہ جو راجہ لوگ تھے یا جو بھی تھے وہ لوگ سب کو مسجد سے محبت تھی اور میں نے اب تک جتنے بھی قلعے یا مسجد دیکھا وہ سب میں ایک مسجد ہوا کرتا تھا قلعہ فوڑ بغیرے میں بھی مسجدیں بناتے تھے تو اللہ نے اسے ان لوگوں کو اتنا نوازا تھا کیونکہ یہ اللہ سے جھٹے ہوئے تھے لیکن وقت کے بعد جب انہوں نے یہ سب چیزیں دور ہونے لگے اور ان لوگ غافل ہو گئے اللہ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پورا چیز چھن لیا اور دیکھئے آج یہ سب چیزیں ویران ہیں تو اللہ سے دل لگائیے گا تو اللہ ابھی آپ کو نوازیں گے آپ دیکھ سکتے یہاں پہ نمازی ہوتی ہے اور یہاں پہ دیکھئے آپ دو چراغ جلتا ہے رائٹ اینڈ لیفٹ میں آپ کو دیکھا پا رہا ہوں اور دیکھے یہ ہے پورا منزل جیسا کہ میں آپ کو دیکھانے کی خوشش کر رہا ہوں اور یہ جو ہے بلکل پرانا قلعہ کے پاس اور زو کے پاس میں ہے اور یہ پندرہ سو ایکسٹ میں بنا تھا دیکھیں یہاں پر ہر جگہ پہ چراغ ہے کیونکہ یہاں پہ لائٹ نہیں ہے کہ یہاں پہ لائٹ ہے اور رات میں نمازی ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں اسی لئے ہر جگہ پہ چراغ رکھا ہوا آپ کو ملے گا اور اس کا چراغ جو رکھا ہوا ہے یہ کافی پرانا ہے اس کا چراغی ہی یہاں پہ دیکھئے کافی پرانے ٹائم سے جو وہ رکھا ہوا ہے پندہ سو ایک سٹھ سے وہ آج بھی رکھا ہوا ہے آپ کو ہر جگہ پہ اس طریقے سے ملے گا یہاں پہ آج بھی وہ چراغ ہے جو اکور کے ٹائم میں جلا کرتا تھا یہ آج آپ کو میں دکھا رہا ہوں اور یہ جو بنا ہوا ہے یہ لال بلوا پتر اور چونے سے بنا ہوا ہے اور اس کی بناوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں گائز کہ یہ کیسی ہے تو میں آپ کو دیکھانے بلک کر رہا اور ہر جگہ پہ اور یہ سوچیں یہ جو ہے اس کی دایا نے بنایا تھا سوچیں اس ٹیم میں کتنی محبت تھی مزیدوں سے اور دایا بھی کتنی رشت تھی کہ انہوں نے یہ مزید کو بنوایا تو غائز یہ تھا مزید تو آئیے چلی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہم آپ کو اور بھی کچھ دیکھانے کی کوسس کرتے ہیں تو فرینڈ ہم یہاں سے آئے تھے یہ آپ کو سامنے کا ویو دیکھا رہے جہاں سے میں آیا تھا اور اب ہم یہاں پہ یہ مزید کو دیکھ چکے ہیں تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اور ہم یہاں سے باہر کی طرف نکلتے ہیں ہیلو فرینڈ میں نے آج آپ کو دیکھایا خیر المناظر مزید اور آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا بلوگ بھی رہے وہ اچھا لگتا ہوگا اچھا لگتا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کریں اور یہ بلوگ آج میرا یہی پہ کتم ہوتا رہا ہم چلتے ہیں ایک نئی بلوگ کی طرف تو آپ میرے ساتھ بنے رہی ہیں آئیے چلیں وہ بدلے گا تقدیریں ایک دن آئے یار وہ میرا بھی تو خدا ہے نا